امیس مسیح کے عظیم و عبر کر اور جلالی نام میں آپ سب کو اسلام جن کے پاس قرآن مقدس ہے میرے ساتھ بائیم مقدس کتوری پدائش سنوہ باب پدائش سنوہ باب اس کی ساتھ بھی آیت سے ہم پڑھے گے پدائش سنوہ باب ساتھ بھی آیت اور وہ خدا ہم کے پرشتہ کو بیابان میں پانی کے ایک چشمہ کے پاس ملی یہ بہنی چشمہ ہے جو شور کی راہ پر ہے اور اس نے کہا اے ساری کی نوڑی آجرا تو کہا سے آئی اور کہا جاتی ہے اس نے کہا کہ میں اپنی بی بی ساری کے پاس سے باہت آئی ہوں خدا ہم کے پرشتہ نے اسے کہا کہ تو اپنی بی بی کے پاس لوڑ چا اور اپنی خوز کے گبزہ میں کر دے اور خدا ہم کے پرشتہ نے اس سے کہا کہ میں تیری اولاد کو بہت بڑھاؤں گا یہاں تک کہ کسرت کے سبب سے اس کا شمار نہ ہو سکے گا اور خدا ہم کے پرشتہ نے اس سے کہا کہ تو حاملہ ہے اور تیری بیٹرہ ہوگا اس کا نام اسماعیل رکھنا اس لیے کہ خدا ہم نے تیرا دکھ سن لیا خلاہ من قدس کا پراؤں سن جانا ہمارے لیے پاسے برکت ہو دشیف رکھیں ایب ایسر کو خدا مون کے سور چکائیں اسمان اور سبین کے خالق و مالی اے زندہ خدا میں تیرا شکر تیری تاری پر تیری ستا شکر کرتا کہ تو ہمیشہ اپنے لوگ پر رہن کرتا اور وہ کیلئے اجائب کو ضرور ملاتا ہے تیرا شکر تاری پر تاری پر تا ہوں اے خدا ہم اس وقت تیری بیٹے اور بیٹیاں جو تیری آواز کو سن جنے ہیں تو اے خدا ہم ایک ایک ذہن پر خیال پر تیرا کنٹرول ہو تاکہ خدا ہم وہ محض سننے والے ہی نہ بنے بلکہ انہیں دانائی بکش حکمت دے تاکہ تیری کلام کو سنے اور پر تک پائیں تیرا شکر تیری تاری پر تا حضرت خدا ہم میری دعا کو سن اور قبول فرماؤ یہ دعا مانتا ہم تیری پیارے بیٹیاں کے خدا ہم یہ سمسیح اکسیدات آمین آج کے حرم مسئول ہے خدا معاف کرتا اور شفا دیتا ہے خدا معاف کرتا اور شفا دیتا ہے عزیزوں جب ہم دکھ میں دکھ اسی بھی نوعیت تک ہدا ہو جب ہم دکھ میں خدا ہم کو بکارتے ہیں تو خدا ہمارے دکھ سنتا ہے اور کلام مقدس میں ہم یہاں پر آج کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ وہ دکھ سے اپنی بی بی سے باگ گئی کہ دکھ ہے لیکن لیکن خدا نے پھر اسے بی جا کہ تو وہیں جا آئیے میرے ساتھ ساتھ دیکھیں کلام مقدس میں بانش سونوں باک چھٹی آئیت ابران نے ساری سے کہا کہ تیری لونی تیرے ہاتھ میں ہے جو تجھے ملد دکھائی دے سو اس کے ساتھ کر تب ساری اس پر سختی کرنے لگی اور وہ اس کے پاس سے باگ گئی اب یہ سختی سے باگ گئی لیکن جب ہم نامی آیت پڑھتے ہیں تو نکہ ہے خدا من کے فرشنہ نے اسے کہا تو اپنی بی بی کے پاس لوٹ جا اور اپنی کو اس کے قبضہ میں کر دیں اور خدا من کے فرشنہ نے اسے کہا میں تیری قلعات کو بہت بڑھاؤں گا یہاں تک کہ قصد کے سواب سے اس کا شمار نہ ہو سکے گا عزیزوں دکھ ہماری زندگی کو ٹرانسفارم کرنے کے لئے ہے اور جب دکھ میں اور اس مصیبت میں خدا من کو پکارتے ہیں تو خدا سنتا ہے اور اسی دکھ میں ہمیں ورکت بخشتا ہے اور اسی دکھ میں ہماری زندگی میں اب کی قدرت کو ساہد کرتا ہے اور قرآن من خدا میں جب ہم گلتی بیس مواب اور اس کی سونویں آیت کو پڑھتے ہیں گلتی بیس مواب کرام خدا میں گلتی بیس مواب سونویں آیت کو لکھا ہے اور جب ہم نے خدا سے فریاد کی تو اسے ہماری سنی اور ایک فرشتہ کو بیج کر ہم کو مصر سے نکال لیایا ہے اور اب ہم قادس شہر میں ہیں جو تیری سرحب کے آخر میں واقع ہے اسی سو خدا من جب اس کے لوگ دکھ میں اس کو پکارتے ہیں تو وہ دکھ سے نکالتا ہے جب ہم دکھ میں ہوتے ہیں یا مصیبت میں ہوتے ہیں اور ہم اپنے خدا سے فریاد کرتے ہیں اپنے خدا کو پکارتے ہیں اپنے خدا کے حسور کے لئے اثاری کرتے ہیں تو ہمارا خدا اس دکھ سے نکالنے کے لئے ہماری مدد کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ ہم اس دکھ سے نکلیں اور اس کے لئے وہ آسمانی مدد بیجتا ہے جب اسرائیلی خدا کے حسور چلائے اور خدا کی حسور فریاد کی تو خدا نے ان کی فریاد کو ان کی آواز کو سنا اور اس نے ان کو ملک کے وسط سے نکالا اس کے معلی ہے خدا رحم سے بنا ہوا ہے خدا رحیم ہے اور اپنے لوگوں کو جو اس کے حسور آتے ہیں ان پر رحم کرتا اور ان کی زندگی میں آپ کی بڑی قدرت کو ظاہر کرتا ہے اسی طرح مرساندے کی استثناء بیس موا ساتھویں آیت استثناء بیس موا ساتھویں آیت میں لکھا ہے کلام کلام اسی طرح ساتھویں آل اور جس نے کسی عورت سے اپنی منگنی تو قرلی ہو اور اسے بیاء کر نہیں لائے وہ بھی اپنی گرد کو لوٹ جائے تانہ ہو کہ وہ لڑائی میں مارا جائے اور دوسرا مرد اس سے بیاء کرے ہم دیکھتے کہ خدا ہلاکت نہیں چاہتا اور خدا ایسے انمائر میں نہیں چاہتا کہ ہلاک ہو جائیں عزیزوں اس کے معنی ہے کہ خدا ہماری ہلاکت نہیں چاہتا بلکہ خدا چاہتا ہے کہ ہم بچے خدا ہمیں بچانا چاہتا ہے خواہ کیسی ہی بیماری کیوں نہ ہو وہ ہمیں بچا کر اپنے جلال کے لیے اپنا عالقار بنانا چاہتا ہے اسی کو خدا رہن سے بڑھا رہے اور وہ ہمارے دکھوں کو جانتا ہے اور ہماری تخلیل کو جانتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ ہم ان ساری دکھوں سے خلاصی حاصل کرے اور رہائی پائے اور بائبل فیان کرتی تو خدا نے ان کی آواز کو سنا اور ان کی زندگی میں بہالی شفا اور رہائی کے عظیم کان کو کیا کروچ تیس سبا ساتھ ہی آیت سے میں بڑھوں گا کروچ تیس سبا ساتھ ہی آیت میں لکھا ہے اور خدا نے کہا میں نے اپنے لوگوں کی تقریف جو مصر میں ہیں کود دیکھیں اور ان کی فریاد جو بگار دینے والوں کے سبب سے ہے سنی اور میں ان کے دکھوں کو جانتا ہوں اور میں ادرا ہوں کہ ان کو مصریوں کے آج سے چھڑاؤں اور اس ملک سے نکال کر ان کو ایک اچھے اور اسی ملک میں جہاں دول اور شہد بیتا ہے یعنی نانیوں اور ہتیوں اور اموریوں اور برسیوں اور بھبیوں اور یبوسیوں کے ملک میں کنچھاؤں دیکھ بنی اسرائیل کی فریاد مجھ تک پہنچی ہے اور میں نے وہ ظلم بھی جو مصری پر کرتے ہیں دیکھا ہے حزیزو ہمارا خدا جو ظلم پر ہوتا ہے وہ دیکھتا بھی ہے اور ہماری فریاد پر سنتا ہے جب اند دکھ میں اپنے خدا سے فریاد کرتے ہیں دکھ میں اپنے خدا کو بکارتے ہیں دکھ میں اپنے خدا کے قدموں میں آ کر ہم اپنی التجائیں ملہ چاہت اس کے حضور ہم پیش کرتے ہیں کیا خدا ہمیں یہ دکھ ہے ہماری یہ مسئیبت ہے ہمارا یہ مسئلہ ہے ہماری یہ پریشانی ہے تو بھائی مبیان کرتی ہے خدا ہماری دکھ کو دیمتا ہے لیکن جب ہم فریاد کرتے ہیں تو وہ ہماری دکھ کو ہماری سندگی سے دور کرتا ہے اور ہماری لئے آپ کی بڑی خدرت کو زہد کرتا ہے عزیز خدا ہماری دکھ کو دیکھتا ہے اور وہ جانتا ہے ہماری مسئیبت کو اور جب ہم فریاد کرتے ہیں تو وہ ہمیں اس دکھ اور اس مسئیبت سے رہائی اور خلاسی بخشتا ہے کلام مقدس میں زمور چھٹا اور اس کی دوسری آیت کو پڑھے گئے زمور چھٹا دوسری آیت اے خدا ہم مجھ پر رہم کر کیونکہ میں فز مردہ ہو گیا ہوں اے خدا ہم مجھے شفا دیں کیونکہ میری اڈیوں میں بے قراری ہے حسیس جب ہم اپنی حالت کو خدا کی حصور پیش کرتے ہیں اپنی حالت کو بیان کرتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ خدا ہم اس قدر پست ہو گئے ہیں ہماری ہڈیوں میں تکلیف ہے ہمارے گھٹوں میں تکلیف ہے ہمارے دل میں بیماری ہے یعنی جو بھی ہمارا مسئلہ ہے جو بھی ہمارا خاندانی مسئلہ ہے ہم اپنے خدا کے زور اس کو امان کے ساتھ ہم پیش کرتے ہیں اپنی اس حالت ہو تو خدا ہماری اس حالت کو دیکھتے ہوئے ہماری زندگی میں اپنی بڑی قدرت کو ظاہر کرتا ہے اور ہمیں خلاصی ہمیں رہائی اور ہماری زندگی میں اپنی حضوری سے رہائی اور ہمیں چھٹکارہ دیتا ہے زبور ایک سو تین اور اس کی تیسری آیت بیان کرتی ہے زبور ایک سو تین تیسری آیت کو لکھا ہے وہ تیری ساری بدکاری کو بخشتا ہے وہ تجھے تمام بیماریوں سے شفا دیتا ہے اب غور کریں ہمارے ان مسائل کو حل کرنے کے لیے ہمارے ان دکھوں قدور کرنے کے لیے ہماری پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے خدا من معاف کرتا ہے اور پھر ہماری بیماریوں کو ہمارے بدنوں سے دور کرتا ہے بائیل یہ بیان کرتی ہے کہ ہمارا خدا معاف کرتا ہے اور ہم جب اس کے سو پر یاد کرتے ہیں اور اپنی گناہ کا اقرار خدا ہمیں گناہ سے معاف بخشتا ہے اور جب گناہ کو معاف کرتا ہے تو پھر اس کے بعد وہ ان مسائل کو بھی جو ہماری زندگی میں ہیں ان ساری مسائل سے ہمیں خلاصی بخشتا ہے یعنی پہلے آپ کو معاف کی ضرورت ہے اور آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں یعنی خدا یہ پروسیجر رکھتا ہے کہ وہ معاف کرتا اور تمام بیماریوں سے شفا دیتا ہے دیکھیں برسا دوبارہ سور 103 اور اس کے تیسری آیت پہ نکاح ہے وہ تیری ساری بدکاری کو بخشتا ہے وہ تجھے تمام بیماریوں سے شفا دیتا ہے وہ تیری ساری بدکاری کو بخشتا شانیوں سے تمام مسائل کو حل کرتا ہے لیکن اس سے پہلے وہ چاہتا ہے کہ معاف کرے اور معاف گناہ معاف ہوتے ہیں تو پھر ہماری زندگی میں رہائی کا کار ہوتا ہے گناہ معاف ہوتے ہیں تو خدا ہمیں دکھوں سے اصاد کرتا ہے گناہ معاف کرتا ہے اور پھر ہمیں بہان کرتا ہے یہ خدا کا طریقہ کار ہے کہ وہ نہیں چاہتا کہ گناہ کے ساتھ آپ کی زندگی میں گناہ بھی رہے اور وہ بھرکتوں کو بھی ناصر کرے یا بیماری کو دور کرے یا مسائل کو حل کرے سب سے پہلے وہ معاف کرتا ہے اور جب آپ خدا کی اس طریقہ کار کو سمجھتے تو آپ اپنی فریاد کے ساتھ ہی اپنے خدا کے حضور جب آپ ارتجا کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی آپ اپنی گناہ یا گناہوں کا اقرار بھی کرتے ہیں اپنی گناہ کو تسلیم کرتے ہیں اپنی گناہ کے معاف ہونے کے لیے خدا سے فریاد کرتے ہیں اور جب آپ ایسا کرتے ہیں یا ایسا آپ کرتی ہیں تو خدا من آپ کو معاف کرتا ہے اور اس کے ساتھ ہی آپ کے مسائل کو حل کرتا ہے آپ کے دکھ کو دور کرتا ہے مسئیبت کو دور کرتا ہے بیماری تھا کیسی ہی جان لیوہ کیوں نہ خدا من اسے اپنی خدرت سے دور کرتا ہے اور اپنے لوگوں کو خلاصی اور رہائی بخشتا ہے عزیزو خدا من چاہتا ہے کہ آپ پہ گناہ معاف ہو اور آج کا عمل مسئول ہے خدا معاف کرتا اور شفا دیتا ہے اور جب گناہ سے معاف آسل ہے تو پھر خدا آپ کو شفا بخشتا ہے اور آپ کی صندگی میں آپ کے لئے بڑے بڑے قرم کرتا ہے آئی مرسان کلام مقدس میں دیکھئے ضرور بتیس وان اور اس کی پہلی آیت سے پہلی آیت میں پڑھوں گا ضرور بتیس وان پہلی آیت میں نکھا ہے مباری کے وہ جس کی خطہ بخشی جس کی بدکاری کو خدا حساب میں نہیں داتا اور جس کے دل میں مکر نہیں جب میں خاموش رہا تو دن بر کے کرانے سے میری بھٹیاں گل گئیں کیونکہ تیرا ہاتھ رات دن مجھ پر باری تھا میری تراؤت گرمیوں کی خشکی سے بدل گئی میں نے تیرے حسور اپنی گناہ میں نے کہا میں خدا کے حضور اپنی خطا کا اقرار کروں گا اور تُو نے میرے گناہ کی بدی کو معاف کیا حسیز زبود نمیس پیان کرتا ہے کہ میں نے خدا کی حضور گناہ کو معان لیا اور اپنی بدکاری کو نہ چھپایا ہم خدا سے چھپا بھی کچھ نہیں سکتے لیکن جب ان اس کا اظہار کرتے ہیں اور اقرار کرتے ہیں اور خدا کو کہتے ہیں کہ میں نے یہ گناہ کیا ہے اور تو مجھے معاف کر تو بائی مقدس میں زبود 32 اور اس کی پانچ بھی آیت میں لکھا ہے میں نے تیرے زور اپنی گناہ کو مان لیا اور اپنی بدکاری کو نہ چھپایا میں نے کہا میں خدا مجھے زور اپنی خطام کا اقرار کروں گا اور تو نے میرے گناہ کی بدی کو معاف کیا خدا گناہ کی بدی کو معاف کرتا ہے اور معاف کر کے اپنے لوگوں کو بہال کرتا ہے ان کی زندگی سے ساری پریشانی و قدور کرتا ہے اسی طرح یساء نبی صحیفہ تینتیس وقت اور چونیس وقت کو میں پڑھوں گا کلام قدس میں یساء تینتیس وقت چوبیس وقت وہاں کے بشتوں میں بھی کوئی نہ کہے گا کہ میں بیمار ہوں اور ان کے گناہ بخشے جائیں گے اب جب گناہ بخشے گئے تو پھر کوئی بیمار بھی نہیں رہتا جب گناہ ہماری زندگی سے معاف ہوتے ہیں خدا نے گناہ سے معاف کرتا ہے تو پھر دکھ اور مسیطے بھی زندگی میں نہیں آتی کیونکہ دکھوں اور مسیطے سے خدا انسان کو راہ راست پر لاتا ہے آپ کی مرسی کے سانچے میں ڈالتا ہے تا کہ انسان خدا کی رسا خدا کی مرسی خدا کی آئین اور خدا کی کلام کے تابع ہو جائے اور دکھوں میں وہ خدا کی مرسی کو سیکھتا ہے لیکن جب اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں تو پھر وہ شکر گزاری میں اپنی خدا کی مرسی سے نہ دائم مرتا ہے نہ بائم مرتا ہے بلکہ این خدا کی مرسی کے مطابق اپنی زندگ گسارتہ ہے یہ سائے نبی کا صحیح اٹھامن مبا آج بھی آیت میں لکھا ہے تب تیری روشی سبح امانت پھوٹ نکلے گی اور تیری سبح کی ترقی جلد ساحل ہوگی تیری صداقت تیری حرامل ہوگی اور خدا جلال تیرا تب تُو پکارے گا اور خدا جواب دے گا تُو چلائے گا اور فرمائے گا میں یہاں ہوں حسی سو جب آپ گناہ سے معافی آسل کرتے ہیں گناہ آپ کی زندگی سے معاف ہو جاتے ہیں پھر آپ خدا کو کہتے ہیں تو خدا کہتے ہیں میں یہاں ہوں تو کیا چاہتا ہے تو کیا چاہتی ہے تیرا مسئل کیا ہے پھر ہمارے مسائل کو خدا کوری طور پر حل کرتا جاتا ہے اور ہمیں آپ کی خدرت سے ہماری صدقی میں کام کرتا ہے کلام مقدس میں دوسری تواری دوسری تواری تیس موا دوسری تواری تیس موا بیس آیت میں لکھا ہے اور خدا نے عزقی کی سنی اور لوگوں کو شفا دی حسز خدا آپ نے بندوں کی دعا کو سن پا ہے اور جب خدا کے حسز پاکیس کی سے چھتے ہیں تو خدا دعا کو سنتا ہے اب خدا نے حسز کی دعا کو سنا دوسری تیس موا بیس میں آئے اور خدا نے حسز کی سنی اور لوگوں کو شفا دی اسی طرح خادم جو خدا کے حسز راستی اور پاکیس کی کے ساتھ زندگی گسارتے ہیں خدا کی سنتا ہے اور ان کے فریاد کو سن کر وہ لوگوں کو جو بیمار ہیں بدر گفتہ ہیں ان کی زندگی میں اپنی بڑی قدرت کو صاحب کرتا ہے کلا دو قدس میں یرمی نبی کا صحیفہ تیس موا چھٹی آیت سے میں بڑھوں گا دیکھا ہے دیکھ میں سے صحیف تندرستی بخشوں گا میں ان کو شفاعت ہوں گا اور انگل السلام کی قصت ان پر صاحب کروں گا اور میں یہودہ اور اسرائیل کو اسیری سوا پس لاؤں گا اور ان کو پہلے کی طرح بناؤں گا اور میں ان کی ساری بدکرداری سے جو انہوں نے میرے خلاف کی ہے باہ کروں گا اور ساری بدکرداری جس سے وہ میرے گناہ گار ہوئے اور جس سے انہوں نے میرے خلاف بغاوت کی ہے معاف کروں گا اور یہ میرے لئے روئے زمین کی سب قوموں کے سامنے مسرد بخش نام اور ستائش جلال خواہ سوگا وہ اس سب بلائی کا جو میں ان سے کرتا ہوں ذکر سنے گی کرتا ہوں دریں گی اور کان بے گی حزیزو خدا چاہتا ہے کہ خدا معاف کرے اور معاف کر کے جو خدا کے خلاف بغاوت کی گئی ہے اس کو معاف کریں اور پھر ان کی سندگی میں اپنی خدرت سے غیت اومی کان کریں حزیزو خدا چاہتا ہے کہ اس کے لوگ معاف کیے جائیں اور بہاد کیے جائیں اس کے لوگ پھر زندگی میں خوشیوں اور برکات پر حاصل کریں آئیے پھر ساتھ دیکھئے یہ ساہت تیس موار چھپیس وی آیت میں لکھا ہے یہ ساہت ابھی کا ساہت تیس موار چھپیس وی آیت میں یوں مرہوم ہے اور جس وقت خدا اپنے لوگوں کی شکستگی کو درست کرے گا اور ان کے زخم پچھا کرے گا تو چاند کی چاند میں ایسے ہوگی جیسی سورج کی روشنی اور سورج کی روشنی سات بلکہ سات دن کی روشنی کے برابر ہوگی اب خدا زخمہ کو ٹھیک کرتا ہے اس کے بڑی بواسع ہو جاتی ہے اور اسی طرح دکھ اور بیمانی بھی خدا خود بھول کرتا ہے اور اپنے لوگوں کو شفا دیتا ہے تو آج کا مرہ مسئول ہے خدا معاف کرتا اور شفا دیتا ہے جب آپ اس پروسیجر کو سمجھ لیتے ہیں کہ گناہ سے معافی کے بغیر شفا نہیں خدا سے معافی کے بغیر زندگی میں خوشیاں اور برکات نہیں تو آپ کراتے تو ضرور ہیں اس کے حضور فریاد تو کرتے ہیں لیکن پھر آپ جاننے کے بعد آپ خدا کے زور آکر اپنے گناہ سے توبہ کرتے ہیں اور یوں خدا کے حضور سے آپ برکت پاتے اور وہ آپ کی زندگی میں خوشیوں اور برکتوں کو ناصل کرتا ہے تاکہ آپ کی زندگی بابرکت ہو آپ کی زندگی خوشیوں سے خامور اور آپ دنیا میں فتح سندگی گسارے خوش امار سندگی گسارے زیدی اتمنان کے ساتھ سندگی گسارے اور خدا آپ کی تمام مسائل آپ کی تمام معاملات ہر طرح کے مسئل گناہ سے معافی آپ کو حاصل ہوتی ہے آئی اپنے سبق خدا من کے زور چکھائیں آسمان اور سبین کے خالق و مالک کے سندگ خدا من میں تیرا شکر تیری تعریف اور تیری ستائش کرتا کہ تو اپنی لوگوں کو جو تیرے زور کراتے ہیں آہ کرتے ہیں آمون اللہ کرتے ہیں اور دکھ اور مسئیبت میں تیرے اسے فریاد کرتے ہیں آئی خدا تیرے فریاد کو سنتا ہے اور انہیں positively response کرتا ہے اور تو ان کو معاف کرتا ہے ان کے گناہ کو ان کی تقصیروں کو ان کی نراستیوں کو تو معاف کرتا ہے اور چھو تیرے خلاف انہوں نے بغابر کی تو معاف کر ان کو بہال کرتا ہے آئی خدا تو اپنی لوگوں کو جو تیرے مصور اس وقت سر پس چھوڑ ہیں اور جو آئی خدا تیری آواز کو سن رہی ہیں ان کے خود چھولے اور ان کے گناہ کو معاف کر تاکہ ان کی صدیقی سے ساری رکاب دی جاتی رہے اور یہ برکت پائیں اور تیری پس سماؤ پھون اے خدا میری بواہ کو سن اور قبول فرما اے با یہ دعا مانت تیر پیارے بیٹے اپنے خدا یہ مسیح کی مسیح آسے آمین